جنوبی پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹر میں سپیڈو میٹر لگانے کا فیصلہ آجی پنجاب ٹرافیک کا سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو اقدامات کرنے کی ہدایت ٹرانسپورٹر سے مشابرت شروع نوٹیفکیشن جاری پنجاب بھر کے رمضان بزاروں میں سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ کیمروں کی انسٹالیشن کے حوالے سے انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کے جانب سے ظلائی اتران کو خاص سی سی ٹی وی کیمرے پندرہ اپریل تک رمضان بزاروں میں لگانے کی ہدایت محکمہ صحیح کی نیوٹریشن اور ماں بچہ صحیح پروگرام کے ملاثمین کے لیے فنڈ جاری ملتان کے ملاثمین کے لیے تین کروڑ تیس لاکھ بہاول پور کے لیے دو کروڑ پچھتر لاکھ اور بہاول اگر کے لیے دو کروڑ پچھاس لاکھ پنڈ جاری خانے وال زیرا کانسل کی جانب سے ترکیاتی منصوبہ پر جاری کام تکمیل کی آخری مراحل میں داخل پندرہ کروڑ روپے کے لاغت سے قبرستانوں کی چار دیواری اور سٹارٹ کروڑ کے نالیوں اور سولنگ کا کام جاری تمام آنکے آخر تک تمام منصوبے مکمل کر لیے جائیں گے پی ایچ ای مولتان کا میٹرو روڈ پر گرین بیلڈ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اہم اقدام گرین بیلڈ میں نئے پودے لگانے کا عمل شروع ڈیپٹی ڈریکٹر ہارٹی کلچر صاحب قریشی کی شیریوں سے پودوں کی دیکھ بال میں تابعن کی درخواست ملتان اور خانوال میں گیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ ملتان کے مختلف اسپدالوں میں دو روز میں دو سو گیسٹروں کا عاشقار مریض داخل جسٹرک ہسپدال خانوال میں بھی چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چوون مریض ریپورٹ ہوئے ماہرین سہت کا سہریوں کو اچھنڈے مشروبات ساپ غزا کا استعمال اور دھوپ سے بچاؤ کے مشورے ڈی ایچیو ہسپتال نیاوالی میں انسینیٹر موجود پھر بھی طبی فضلہ ہسپتال کے اہاتے میں ہی جلایا جانے لگا دھوے سے خطرناک امراض پھیلنے کا خدشہ میکمہ ماحولیات کے افسران بیمانیہ پھیلاتے دھوے سے بے خبر ملتان کلہ کوہنا کاسم باغ میں گیارہ ماہ کو کون سجائے گا سیاسی منڈال زلائی انتظامیہ مشکل میں پڑ گئی جمشیر دستی کی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر ہائی کورٹ نے زلائی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہم نے ملتان زلائی انتظامیہ کو چوبیس اپریل جبکہ نون لیگ نے اٹھائیس اپریل کو جلسے کی درخواست دی رکم قومیہ اسمبلی جمشیر دستی کی گفتگو کہتے ہیں انتظامیہ کے ذاتی پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا انتظامیہ حکمران جماعت کا ساتھ دے رہی ہے اگر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے اور ذمہ دار انتظامیہ ہوگی جنوبی پنجاب کے مسائل کا حل صرف الگ صوبہ ہے صوبہ بنانے کے لیے غلامی سے نکلنا ہوگا مقدوم جعوید آشمی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف آج میری باتیں ہی دھرا رہی ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے میرے اوپر لزامات کا سلسلہ چاری ہے جعوید آشمی قائن نے ایک سو پچپن اور ایک سو اچھاون سے انتخابات لڑنے کی خواہش کا اثار حاصل پور وفا کی وزیر ریاض حسین پیرزادہ ایک بار پھر سیاسی فیصلہ کرنے میدان میں آگئے کہتے ہیں چالیس پچاس سال سے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوں زندگی میں مشکل فیصلے کیے ریاض پیرزادہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے حوالے سیاست کر دی جائے جو ہمارے بزرگوں کی پگری اچھا لے ینگ ڈاکٹرز ازوکسییشن کا جنوبی پنجاب بھر میں ایک بار پھر مطالفات کی حق میں تجاج مظاہرین کی جانب سے ریلیاں اور مظاہریں ینگ ڈاکٹرز کا حکومت سے مطالفات کی منظوری کا مطالفہ اور رحیم یار خان وفا کی بجٹ کے خلاف اپکا کی ہر تال میوسپل کمیٹی کے آہاتے میں ملازمین کا احتجاجی دھرنا بجٹ واپس لینے کا مطالفہ دوسری جانب ڈی جی خان میں بھی اپکا ملازمین کا سکیل اپگریڈیشن کے مطالفے پر احتجاج ساتھویں روز بھی جاری ماری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے چلیں گے سب سے پہلے آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر ملتان پریس کلاب میں سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ناو ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں میں جلسہ عام کیا ہے رحیم یار خان میں بھی کیا ہے ملتان میں بھی جلسہ عام کیا ہے اور جب آئے تھے انہوں نے تحصیل لیبل پہ بھی ہو گئے تھے تو اب ڈی جی خان ڈی ویژن میں ان کا دورہ تھا تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لئیہ سے شروع کریں میں آپ کا سوال نہیں سمجھا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کرٹیسائز کیا ہے وہ ان کا حق بنتا ہے چونکہ ہم اپوزیشن ہیں ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں ہم وہ جو پہلے ہمارے اوپر لیبل تھا کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہیں ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہیں اور اس لیے انہوں نے ہمارے اوپر تنقید کی ہے اور جہاں تک تعلق ہے اداروں کی طرف ان کا اشارہ تھا یا کچھ تھا یہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں the matter is already subject is before the court تو عدالت فیسطہ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے دان اپنے دنسوں میں جو ارمان میں جمعہ کر رہے ہیں اور اداروں کے انہار سکتا باتے ہو رہے ہیں تو ایسا شخص کمائے ہو چکا ہے وہ پھر اپنے دنسوں میں جو ارمان میں جمعہ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو پروف کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے constitution, democracy, rule of law اور پارلیمنٹ کو ہمیشہ اہمیت دی ہے ہم نے اپنے دور میں جو بھی issues تھے پارلیمنٹ کے فلور پر ہم اس پر گفت و شنید کرتے تھے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو انہیں برقرار رکھا تو لہٰذا ہر ایک کا اپنا style ہے یہ ان کی اپنی پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے تو اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کر سکتا ہے دیکھیں ہم نے مسا کے جمہوریت جو کیا تھا وہ ایک مقصود حالات میں تھا دونوں exile میں تھے میاں محمد نواز شریف بھی exile میں تھے معتمہ بنظیر پوٹو شہید صاحبہ بھی exile میں تھے اور انہوں نے چارٹر اپ ڈیموکرسی پر دسخت کیے تھے تاکہ ملک میں stability آئے اور interference نہ ہو اور آپ نے دیکھا جب میں وزیر اعظم بنا تو ہم نے چارٹر اپ ڈیموکرسی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اندر ہم نے ایک سو چار ترامیم کی آئین کے اندر اور ان آئین کے ترامیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم ذلف کار علی بھٹو کے اصل آئین کو بحل کرنا چاہتے تھے اور ہم نے اس کو بحل کیا اگر پندرہ بیس پرسنٹ اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا تو وہ صرف نون کوپریشن آف دیل پریویس آپوزیشن تھی اگر وہ کوپریشن کرتے تو آج جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ بھی نظر نہ آتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو حیثیت نہیں دی اگر ہم پارلیمنٹ کی توقیری نہ کرتے پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے اور جو معاملات تھے ہم نے پہلے بھی ہم نے آفر کی تھی کہ آپ جو ایشیوز ہیں ایبن یہ جو پنامہ کیس تھا وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر لیجسلیشن ہم کر لیتے ہیں مگر اس وقت اتفاق نہ کیا گیا تو اسی لیے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری آرٹیکل کے بابت بھی ہم نے آفر کی اس وقت انہوں نے اس کو ریجیٹ کر دیا تو لہذا یہ ہم تو کرنے کے لیے تیار تھے مگر اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کام کیا جا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے بہت محنت کے ساتھ یہ سینسز جو تھا ہمارے بہت تحفظات تھے ہم تحفظات کے باوجود بھی اور خصوصاً کراچی کے لیے ہماری پارٹی کے تحفظات آج بھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہم نے لیجسلیشن میں حصہ لیا سینٹ میں حصہ لیا تاکہ ہماری وجہ سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ڈیلے کرانا چاہتی ہے مگر میں سمجھنا ہوں کہ کوئی ایسا نظر نہیں آرہا جس سے الیکشن ٹائم پہ نہ ہو پھر ہم آپ کو بنا لیں گے اگر نہیں ہوں گے دیکھیں ہم نے میکنزم بنایا تھا کانسٹیٹوشن میں کہ الیکشن فیر فری ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ہم سے قبل آپ نے دیکھا تھا کہ وزیراعظم خود اسیمیڈی ڈیزول کرتا تھا اور خود ہی وزیراعظم بن جاتا تھا اور جب میرے مقابلے میں الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت سیٹنگ چیف منسٹرز بھی مقابلے میں آتے تھے اور اس وقت کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی مگر ہم نے لیجسلیشن کی کہ لیٹرل قسم کے لوگ آنے چاہیے اور وہ لیڈر آف تا اپوزیشن اور لیڈر آف تا ہاؤس کی بہامی رضا مندی کے ساتھ کیر ٹیکر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنائے جائیں تو لہٰذا ہم نے ان بیلڈ سسٹم بنا دیا ہے تو اس لیے مجھے نہیں نظر آرہا کہ اگر اس پہ اتفاق نہ ہو دیکھیں یہ تو میں یہ میں فورچون ٹیلر تو نہیں ہوں کہ بتاؤں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس لیے وہ یہ ان سے پوچھیں کہ وہ کونسی مقرب سے ان کا مقابلہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کے وابد جو ہے مناول بھٹو صاحب یا جلداری صاحب اب مناول بھٹو صاحب اس کے اوپر اپنا موقف دے چکے ہیں تو اس لیے جو ان کا موقف ہے وہ پارٹی کا موقف ہے دیکھیں ابھی ہلکہ بندی ابھی ختم ہوئی ہے ابھی بھی سپریم کورٹ میں کچھ پیٹیشنز ہیں مگر اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے آپ سے مشروع بھی کر لیں گے دیکھیں آئین کی آئین کے مطابق سسٹم تو یہی ہے کہ لیڈر آف دا آپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤز مل کے فیصلہ کریں گے اگر وہ نہیں کر سکیں گے پھر الیکشن کمیشن کرے گا پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا دیکھیں سب کو فری ہینڈ ہونا چاہیے پالٹکس کرنے کے لیے کسی کے اوپر قدغانے نہیں ہونی چاہیے اگر وہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس پہ کوئی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا کسی قسم کا موائدہ فیلحال کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو لہٰذا الیکشن کے بعد اگر کوئی اس آپشن پہ دیکھا جائے گا مگر الیکشن سے قبل کوئی ایسی صورت نہ دنی ہے دیکھیں دوہزار جو تیرہ کالیکشن تھا اس پہ پری پول ویگنگ یہ تھی کہ الیکشن مجھے لیڈ کرنا تھا مگر پرائم منسٹر ڈسکولیفائی ہو گیا اس لیے ڈسکولیفائی نہیں ہوا کرپشن بیسیس پہ صرف اس لیے کہ میں نے لیٹر نہیں لکھا تھا جو اکورنگ تو پرائم منسٹر پرائم منسٹر میں نے پرائم منسٹر پرائم منسٹر پھر اس کے بعد صدر صاحب کو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پوچھا گیا آپ ایک آفیس رکھیں یا آپ صدر رہیں یا آپ چیئر پرسن پارٹی کے کو چیئر پرسن رہیں تو ان کو آپشن میں پابند کر دیا گیا تو نہ وہ نکل سکے نہ میں نکل سکا اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت جو مروضی حالات تھے اس کے مطابق زرداری صاحب کا بیان آپ کے سامنے واضح ہے کہ آروز کا الیکشن تھا میرا خیال ہے کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے اگر نہیں ہوں گے تو ایک یہ بدقسمت ہی ہوگی ملک کے لئے کیا ملیں گی ساٹھ دیکھیں لازٹ ٹائم سارے پریڈکٹ کرتے تھے اور ابھی یہ مظر جبید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایون پلائنگ فیلڈ پیپلز پارٹی کے لئے نہیں تھا اور اس وقت بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کافی تعداد میں ووٹ لے گی جب آپ نے دیکھا تو انہوں نے کوئی تھرٹی تھری ووٹس لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی نمبر ٹو تھی اور انہوں نے لیڈر آف دی آپوزیشن اور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پیپلز پارٹی بنی دیکھیں پرڈکشن نہیں ہوتی لیٹ دا ٹائم کم پتہ چل جائے گا تو زیادہ دور تو الیکشن نہیں ہے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی ملتان میں پرس کانفرنس کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری فرنڈلی اوپوزیشن نہیں ہے اور پیپی نے ہمیشہ رول آف اللہ کو سپریم سمجھا ہے مساق جمہوریت ایک خاص انداز میں کیا جب نواز شریف اور بے نظیر جلا وطن تھے اگر ہم پارلیمنٹ کو توقیر دیتے تو بہت سے معاملات خراب نہ ہوتے اور اس مردم شماری پر بہت سے تحفظات تھے لیکن ہم نہیں بولے نواز شریف کون سی مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں آگے بڑے کبیر والا سے اہم خبر شامل کریں نوجوان لڑکے پر پیٹرولنگ پولیس کے تشدد کا معاملہ ایس ایس پی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کا واقعی کا نوٹس لے لیا گیا نوجوان پر تشدد کرنے والے اہل کار محطفل کر دی گئے اہل کاروں میں شفٹ انچارچ ارفان اکرم شاہد آباس یاکھر امانت شامل ہیں اہم خبر دے رہے ہیں کبیر والا سے جہاں پر نوجوان لڑکے پر پیٹرولنگ پولیس کے تشدد کا معاملہ ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی سید مازن سید مازن بتائے گا کیا ایکشن لیا گیا ہے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس ملدان ریجن چودوش زارو سین گجر نے نوٹس لیا ہے اور پول پل باغٹ دلہ خانوار سید مازن بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا اب کوٹ ادو سے خبر دیں گے جہاں پر سرکاری اسپتال میں لیلائی کا معاملہ جی پیو مزفر گڑ عویس احمد ملک کا واملے کا نوٹیس میڈیکل آفیسر کی مدعیت میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ تحت کر لیا کیا ہے مزید جانتے ہیں تیمور اتر تیمور اتر آگاہ کیجئے گا یہ دلکل یہ کوٹ ادو کا نوائی علاقہ ہے سرور شہی سی ایٹ کیو اسپتال ہے جو میدان جنگ بنا رہا ہے اب ڈی پیو مزفر گڑ عویس احمد ملک نے سخت نوٹس لیتے ہوئے تھانہ سرور شہی میڈیکل آفیسر کی متعید میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ تحت کر لیا گیا ہے تھانہ سرور شہی پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے ڈی پیو کی ادایت پر بکیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے الیٹ پولیس کی امرا پولیس کے چھاپے جاری ہیں ڈی پیو مزفر گڑ کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں جو دو گروپوں نے یہ ہسپتال میں سوڑ بور کی تھی اور تصادم کی اور پورے ہائی ہسپتال کو ہائی جیک کیا ہوا تھا ان کے اخلاف پچھ سے سرک جو ہے کاروائی کی جاری ہے مقدمہ تحت کر لے گیا تین ملزمان ابھی تک گرفتار کیے گئے ہیں مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو پولیس تشکیل جو ٹیم تشکیل دے دی گیا ہے وہ چھاپے مارے جلدہ جلدہ ان ملزمان کو جو ہے گرفتار کر لے جائے گا اور سنگین دفعات کے سید ان کے اخلاف جو ہے مقدمہ درد کیا گیا ہے بہت شکریہ تیمور آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بورے والا چشتیا روڑ پر زمین کا تنازعہ ایک ہی خاندان دو گروپوں میں تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں دو افراد جام بھا جبکہ خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں کاشید چودری سے کاشید چودری بتائیے گا مجھے پر یہ تحانہ سہوکہ کے جو تشکیل روڑ پر جو تنازعہ ہوا جس میں دو گروپوں میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے جبکہ خاتون سمیت جو افراد زخمی ہو گئے افراد زخمی ہو گئے ایسکو ڈبل وان ڈبل ڈی نے سکیل ہیٹ پر جبکہ جانپل افراد زخمی ساہو کمنزل کر دیا گیا واقعی کی طلاف ملتے ہی آنا سہوکہ پلیس نے موکر پہنچ کار ناشو کو اپنی سفردہ ملے لیا جبکہ واقعی کی طلاف ملتے ہی ٹی پیو بیہاتی مرتیل ملت جو وہ بھٹوہ کی طرف جو آیا وہ جا رہے ہیں ان دونوں گروپوں کا تعلق گیا ہے وہ ایک ہی آنسان سے ہے جبکہ جو ان کا تنازہ ہے صرف ایک سکان کا تنازہ ہے جس میں یہ دو افراج میں وہ کیامبک ہوئی تھی کاشی چودری بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر دیں گے ملتان سے جہاں پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن سرافہ اتجاج ہے ڈاکٹرز کا چلڈن اسپدال کے باہر اتجاج جاری ہے اتجاج میں قصیب تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں اور چار ہزار مریضوں کو دس ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں مزید چاندے محمد مقصود سے محمد مقصود اگاہ کی جگہ سے اتجاج کے حوالے سے جی بلکل ملتان ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانی سے چلڈن اسپدال میں جہاں اتجاج کیا گیا ہے اتجاج میں قصیب تعداد میں ڈاکٹرز نے شرکت کی جس میں انہوں نے اپنے مطالبات بھی پیش کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ چار ہزار مریضوں کو صرف دس ہزار ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں جس کی اوڑا سے غریب عوام کے علاج مالجے کیلئے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا باتا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج ہم غریب عوام کے حق میں نکلے ہیں بہت شکریہ محمد مقصود دوسری جانی بھاولپور میں ینگ ڈاکٹرز کے جانب سے مطالبات کے حق میں اتجاجی ریلی نکالی گئی ینگ ڈاکٹرز نے قائدی آسم میڈیکل کالیج سے وکٹوریا ہسپتال تک ریلی نکالی مزید جانتے ہیں بیو رجی بھاولپور موسن الملک سے موسن بتائی گا جی بھاولپور میں وکٹوریا ہسپیٹل کے سامنے اس رکھ وائی ڈی اے بھاولپور کا اتجاج جاری ہے پیس کیر کو اور مریضوں کو ادم سہولیات کے حوالے سے یہ اتجاج کیا جائے جو کہ قائد آزم میڈیکل کالیج سے وکٹوریا ہسپیٹل کے امرجنسی تک ایک ریلی کی صورت میں آیا اور یہاں پر شدید نعرے بازی کی جاری ہے حکومت ہے پنجاب کے حوالے سے یہاں پر کچھ ڈاکٹر سجاد ہیں جو کے وائی ڈی اے کے صدر ہیں ڈاکٹ سجاد آپ لوگ سڑکوں پر نکل آئے کیا وجوہ ہے پنجاب حکومت کے ہم نے مطالبات کیے دے پنجاب حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے اور ہم نے وہ کیسے سارے سپریم کورٹ میں بھٹکیے اور سپریم کورٹ کے جج سبان نے ہماری بات کو سنی چیف جیسل نے خاص طور پر ہمیں اچھا ریسپانس دیا اور ہمارے دو تین بندوں کو جو پنجاب حکومت نے مکٹیمائٹ کیا تھا چیف جیسل صاحب نے ان سب کو بحال کیا ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں ایک سروس ٹکچر دیا جائے جس کے تین بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا رحیم یارخان صاحب کو بتائیں گے جہاں پر اپکا کے جانب سے وفاقی بجٹ کے خلاف دفاثر میں ہرطال جاری ہے اپکا کا مینسپل کمیٹی کے آہاتے میں احتجاجی دھرنا جاری ہے مزید جانتے بیورو چیف آسم صدیق سے آسم صدیق ادا کی جگہ احتجاج کے حوالے سے جی رحیم یارخان میں اپکا کے جانب سے طالع بند ہرطال کی گئی ہے تمام دفاثر کو طالع لگا دیئے گئے ہیں اور خود احتجاجی دھرنا جو انہر مینسپل کمیٹی کے آفس میں دے دیا ہوا ہے انہوں نے بجٹ جو ہے وہ نام منظور ہے اور آج جو میں سیاہ کے طور پر آج کا دن منایا جا رہا ہے جو ان کے مطالبات ہیں وہ نہیں مانے گئے اور بجٹ میں جو انہوں نے تاجاویز پیش کی گئی تھی انہوں نے تاجاویز پر غور بھی نہیں کیا گیا اس دھرنے کی قیادت زلی صدر اپکا چودی محمد بھوٹا کر رہے ہیں بھوٹا صاحب آپ مطالبات کے لئے اسلام آباد بھی گئے آپ نے مطالبات بھی پیش کیے کیا ہوا کہ آج آپ کو پھر جو میں سیاہ منانا پڑ رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ حکومت وقت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کان بند کی ہوئی ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاکرت کیے انہوں نے کیابنٹ کمیٹی میں وہ بات ڈسکاسی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے بجٹ کرائے کے بندے سے پڑھوایا ہے یہ کرائے کا بندہ تھا اس کا عوام کے ساتھ کوئی تلق نہیں تھا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور آج ہم نے آسیم سڈک بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریٹ کا ہمارے ساتھ رہیے بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹ ورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں بوجود ہیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی صرف عال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاسٹین ہارڈیگر چھوٹ ہارڈیگر کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہوں تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تابیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہو یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تحزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا وائیڈلس اپریٹرز کو مختلف اختام کے رائفلز کی فنی تربیت بھی دی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں محمد امین سے محمد امین بتائی تھا بلکل یہ بہاولپر میں پنجاب وائیڈلس ٹریننگ سکول ہے جس نے پنجاب ہر سے جوان ہے وہ چھ ماہ کا کورس کرنے آیا جس پہلے ان وائیڈلس اپریٹرز کو اتھیاروں کی تربیت نہیں دی جا رہی لیکن اب ان وائیڈلس اپریٹرز کو اتھیار کی تربیت کے علاوہ ان کو انہیں تربیت سے دی جا رہی ہے مختلف ریفل کی ریفل کو بھولتے چاہتے ہیں اس کو بند کیسے کر رہی ہے یقیناً یہ خوش آئین قدم ہے اس موقع پر جو ہے پرنسپل سکول خواجہ طورل زنگیر نے جوانوں کا جو عملی مظاہرہ تا فائل کرنے کا وہ بھی دیکھو اور ان کا تینہ تھا کہ یہ فیلڈ میں جا کے مختلف تھانوں میں جا کے اپنی پیشہ برانا صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے اور یہ وائیڈلس اپریٹرز کرنے کے ساتھا سے جوان جو ہیں یہ فیلڈ میں بھی کام کر سکیں گے اگر کسی امرچنزیز کی طورت میں جوانوں کو کسی جگہ پر لگا جاتے ہوگی ہے کہ ہاں جانے کے مکمل صلاحیت ترز رکھیں گے یقیناً ہی آئی جی پنجاز میں اچھا صدم ہے کہ وائیڈلس اپریٹرز جو ہیں وہ وائیڈلس اپریٹرز کرنے کے ساتھ جو ہے وہ جدید ہسیاروں سے لیسٹ ٹریننگ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں امین بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا ملتان میٹرو رورٹ پر لگے مزید جانتے بلان نیازی سے بلان نیازی اگاہ کیجئے گا جی بالکل میٹرو کی گرین بیلٹ پر جو پودی موجانے کا اصلاح شروع تھا اس کی جو وجہ سامنے یہ ہے پی ایچی گرم سے انہوں نے یہ وجہ بیان کیا ہے کہ جی وہاں بھی جو ڈسپوزل پامپ لگائے گئے ہیں وادسہ کی جانب سے اس کی وجہ سے سیویج کا پانی گرین بیلٹ پر جمع ہوا اس کے بعد پودے مر جائے تو اس حوالے سے جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہارٹی کلچر ہے انہوں نے ایم ڈی وادسہ روماند کاسم کو براسلہ لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وادسہ وہاں پر اپنا ڈسپوزل پامپ ختم کرے تاکہ جو وہاں پہ پودے لگائے جا رہے ہیں وہ مزید متاثر نہ ہو اس حوالے سے منظور آباد کے علاقے پر جو گرین بیلٹ ہے اس میں پامپ لگے ہو اس کے ساتھ چودہ نمبر چنگی وہ جو پامپ لگے ہوئے ہیں تو وہ انہیں ہٹانے کا اکامات جاری کی گئے ہدایت کی گئی ہے پی ایچی گرین بیلٹ ہے تو وادسہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پی ایچی گرین بیلٹ پر کسی قسم کے پامپ لگائے بہت شکریہ بیلالہ تھی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا رحیم یار خان سے اپ ڈیٹ کرے بنگلہ منٹھار کے چک دو سو چوبیس پی کے افراد کا پانی نہ ملنے پر احتجاج کیا گیا مقامی زمیندار کی زمین سے بور کر کے میٹھا پانی لے رہے تھے یہ کہنا تھا مزاہدین کا مقامی زمیندار نے پانی کے حصول کے لیے لگائے موٹر اکھار دی بہیم یار خان صاحب کو بتا رہے ہیں جہاں پر بنگلہ منٹھار کے چک دو سو چوبیس پی کے افراد کا پانی نہ ملنے پر احتجاج جاری ہے مقامی زمیندار کی زمین سے بور کر کے میٹھا پانی لے رہے تھے یہ کہنا ہے مزاہدین کا مقامی زمیندار نے پانی کے حصول کے لیے لگائی موٹر اکھار دی ہے اہل علاقہ اور بچوں نے پرسن اٹھا کر پانی کی ادم دستیابی پر احتجاج کیا ہے ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی حکام نے سپریٹینڈن میڈیکل نشتر کو لیٹر لکھ دیا ہے نشتر فضال کا بیس اہد محمد والا بائی پاس نانڈلا چوک روڈ پر اٹھنٹ کیا جاتا ہے مزید چاہ لیتے ہیں بلال نے آتی سے بلال نے آتی آگاستی سے گا پلکل ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے نشتر میڈیکل کی سپریٹینڈن کو لیٹر لکھا گیا ہے ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے جو ہیڈ محمد والا اس کلابہ چوک نانڈا روڈ پر جو کورا گرکٹ اس کلابہ جو ہرسپیٹل کا میٹریل ہے وہ پھینکا جایا ہے تو اس پر کہا گیا ہے کہ یہ سارا غیہ قانونی ہے اس کلابہ جو وہاں پر ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے تو مراسلے میں کہا گیا کہ وہ غیہ قانونی دور پر ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی مقامات ہیں عوامی شہرائیں ہیں وہاں پر جو کورا گرکٹ جو بھی پھینکے گا تو یہ دفعہ 644 کی خلاف بڑتی ہے اس حوالے سے ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی جو حکام میں انہوں نے کہا ہے کہ نشتر انتظامی ہے اپنی ایمپرائیس کی خلاف ایکشن لے اور جو وہاں پر جو غیہ قانونی طور پر جو کورا گرکٹ پھینکے جا رہا ہے ملتان سی جی ٹریفک پولیس ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی ماہ اپریل کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئے شہریوں کے مجموعی طور پر 456 لرنر لائسنس جاری کیے گئے ملتان ماہ اپریل میں لائسنس برانچ سے شہریوں کو ٹوٹل 970 لائسنس جاری کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں سید مازین سے سید مازین بتائیے کا ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے سید مازین سے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر سیڈی ٹریفک پولیس ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی ماہ اپریل کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ایک مرتبہ پھر جان لیتے ہیں سید مازین سے سید مازین بتائی گا بلکل سیڈی ٹریفک پولیس نے جو ہے ماہ جنوری اپریل کی جو ہے وہ ریپورٹ جاری کر دی گئے لیسنس برانچ کی ماہ اپریل میں شہریوں نے مجموعی طور پر شہریوں کو ٹوٹر جو ہے وہ چار اگر پانس سو چھ لرر جاری کیے گئے جبکہ نو سو سترہ لیسنس جاری کیے گئے اس حوالے سے ایک سو تیر دوبنیکٹ لیسنس جاری کیے گئے اور ایک ہزار چار سو بانوے جو ہے وہ لیسنس رینوول کی مرد میں جاری کیے گئے اس کے علاوہ لیسنس برانچ نے شہریوں کو تیٹس انٹرنیشنل لیسنس اور انڈوسمنٹ کی مرد میں ایک تو چولہ لیسنس جاری کیے اور مجموعی طور پر ماہ اپریل میں لیسنس برانچ میں جو ہے وہ چھبیس لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو اٹھٹیس ربے قومی خزانے میں جمع کروا ہے تھی سید ماظرین بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا خبر دیں گے فوٹاباس سے جہاں پر نواہی گاؤں دو سو نتر ایچ آر میں مزدوروں کا مل بے تلے دب جانے کا معاملہ فوٹاباس چھبیس گھنٹے گزر جانے کے باوجود مٹی تلے دبے مزدوروں کو نہ نکالا جا سکا کوئے میں کام کرتے ہوئے مٹی کا توتہ گھرنے سے کوئے کا مو بند ہو گیا تھا فوٹاباس مزدوروں کے لواہکین کا اتجاد جاری ہے مزید جانتے نمائدہ روحی ارفان انجم سے ارفان اگاہ کیجئے گا تاحال مزدوروں کو کیوں نہیں نکالا جا سکا یہ فوٹاباس کے نواہی گاؤں دو سو نتر ایچار میں مزدور کام کرتے ہیں کوئے میں دب دب گئے تھے چھبیس گھنٹے گزر جانے کے باوجود مٹی کے تلے دبے مزدوروں کو نکالا نا جا سکا مزدور موٹر مرمبر کرنے کے لیے کوئے اترے تھے کوئے میں کام کرتے ہیں مٹی کا توتہ گرنے سے کوئے کا مو بند ہو گیا تھا مزدوروں کے لواہکین کا انتظام خلاف احتجاب شدید نارے بازی تحضیر ایس کی اپریشن چھبی گھنٹے سے جاری ہے اپریشن تحقیر کا شکار کیوں ہے کیونکہ جو مشہوری اپریشن میں استعمال ہو رہی ہے اس کی مٹی نکالنے کی گھرائی تقریبا پچیس ہوت ہے جبکہ گھرائی تقریبا پچیس ہوت ہے اس لیے اپریشن میں مشہوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ عرفان انجم ہمیں آگاہ کرنے کا حاصل پور بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے حکومتی دعوے دھرے ریگل لوٹ شیڈنگ کا جن پہ قابو ہو گیا شیری لاکھوں میں دس سے بارہ اور دہی لاکھوں میں چودہ سے سولہ گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے مزید جانتے ہیں یوسف طہیم سے یوسف طہیم بتاگی کا آج بلکل حاصل پور میں بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خاتمے کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں صبح ساڑھے نو بجے سے ڈیڑھ بجے تک مسلسل بجلی ایک ہفتہ سے بند رہتی ہے اور ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ جو ہے وہ بجلی کا جو دورانیا ہے وہ یہاں پر جاری ہے گھر ایلانیا لوٹ شیڈنگ کا جس کے باعث جو کاروباری زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے شدید گرمی کے باعث شہریوں کو بھی گھر ایلانیا لوٹ شیڈنگ کے وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت اس حوالے سے ہم مزید شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بجلی دی چڑی گھر ایلانیا لوٹ شیڈنگ ہے جی ایلانیا کوئی پتہ نہیں لگ دا کد ہو بجلی آن دی ہے تے کد ہو جان دی ہے ایلانیا نال ساڑھا کاروبار بلکل ٹھاپ ہو کے رہ گیا ہے روزی روٹی تو بندہ آجز ہو گیا جی کوئی کسٹمر آن دا ہے کوئی چیز لینڈ واستی ہے ہسے انہوں چیک نہیں کروا سکتے جد ہو کسٹمر کہہ اندہ ہے سا انہوں چیک کر رہا ہو چیز بجلی ہون دی نہیں کسٹمر واپس چل آئے آن دا ہے اس وجہ نال بڑی پریشانی ہے سارے کاروبار جی ایلانیا بلکل بندھ نے آجی بلکل کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے کاروبار بندھ ہیں شہریوں کو گھر ایلانیا لوٹ شیڈنگ کے ویسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ اس طرح ہی بہت اپ ڈیٹ کرنے کا اہام خبر دیں گے آپ کو سپیشل جوڈیشل مجیسٹریٹ کی عدالت میں پسند کی شادی کا کیس اغوار نہیں کیا گیا محمد سلیم شہر ہے اغوار کا مقدمہ خارج کیا جائے خاتون کا میان خاتون کے بیان پر سچو صدر جلال پور کو مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا گیا ہے کنیز بی بی کو اس کی صدافر دارالامان سے آزاد کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں محمود زہی سے محمود زہی راگاہ کیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے جنہوں نے سپیشل جوڈیشل مجیسٹریٹ کے پاس بیان دیا تھا محمود زہی راگاہ کیا ہے اور ان دونوں خواتین کے شہروں پر سچانہ پانداد اور شدید بہاول پور اور سچانہ جلال مطام کے علاقے میں مقدمات جاری ہوئے تھے جب یہ دیان دیئے گئے پہ نیر مصطفی سپیشل جوڈیشل مجیسٹریٹ ہے انہوں نے ان دونوں مقدمات کو خارج کرنے کا کامات جاری کر دیئے ہیں جبکہ سکریا نامی یہ خاتون ہے جن کو سوری کنیز نامی خاتون ہے جن کی صدا تو انہیں داراللومان سے آزاز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میری صحیح اجازت نہیں دیتی ہے مجھے یہاں سے آزاز کیا نہیں ہو رہنا چاہتی ہوں اور اسی طرح چوتھی خاتون ہے سنینہ بی بی جنہ نے دخواست کی تھی کہ مجھے جان سے مارے جانے کا خوف ہے مجھے داراللومان نے پناہ کے لیے بھیج جائے جائے تو ان کی دخواست کو بھی منظور کرتے ہوئے انہوں نے داراللومان سے دیا گیا ہے جی ماریا بہت شکریہ محمود زہیر تفصیلات کے لیے ڈی جی خان سے عام خبر شامل کرے ڈسٹرک آرٹ میں قتل اور اقدام قتل کیس کی سمات ہوئی اڈیشنل ڈسٹرک انڈ سیشن جج ماجید کریم فاروق نے فیصلہ سنا دیا قتل کرنے کے جرم میں مجرم عبدالخالی کو سزائے موت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی مسیح جانتے ہیں شیر افگن بوزدار سے شیر افگن بتا یہ کا بالکل مجرم عبدالخالی کے جناب جہاں پر قتل کیس کی سمات کی گئی جس میں اڈیشنل ڈسٹرک انڈ پیشن جج ماجید کریم فاروق نے فیصلہ سنا دی مجرم عبدالخالی کو سزائے موت اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی اس کے علاوہ روپیہ بی بی کو زخنی کرنے کے جرم میں ان کو پانچ سال مزید قید کی سزا سنا دی ہے یہ عبدالخالق ہے انہوں نے دو ہزار نو میں ایک خاتون لال مائی کو رشتہ نہ دینے کی رنجش پر قتل کیا تھا اس کے علاوہ جو دوسری خاتون روپیہ بی بی ہے اس کو فیرنگ کر کے زخنی کیا تھا جس پر ان کے خلاف تھانا صدر بی جی خان میں مقدمہ نمبر چار سو سکتیف بٹا نو درس کیا گیا اس کیس کی جو آج کماعت ہوئے جس پر عدالت میں یہ خیف لاسنا دیا ہے بہت شکریہ شیر اپکن بزار ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا تعلیم کے میدان صاحب کو بتائیں گے جہاں پر بہاول نگر گورنمنٹ بوسٹ گریجویٹ کالیج آف کامرس نے ایم کام میں میدان مار لیا اسلامی یونیورسٹی بہاول پور میں پہلی دس میں چھ پوزیشنز اپنے نام کر لی مزید جار لیتے ہیں رانہ فیصل سے رانہ فیصل بتائیے گا جی بلکل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج آف کامرس نے اسلامی یونیورسٹی بہاول پور میں میدان مار لیا ہے اور اسی حوالے سے پوسٹ گریجویٹ کالیج میں اب کچھ ہی دیر میں تقریب کا آغاز ہونے والا ہے جس میں پوزیشن ہولڈر طلبہ میں سنت اور شیلدیں تقسیم کی جائیں گی میرے ساتھ ایم کام پارٹ ون میں پہلی پوزیشن پوزیشن حاصل کرنے وارہ ہونہار طلبہ بہاول نگر کا موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کس طرح محنت کیے انہوں نے میری یہ نمائی پوزیشن میری محنت اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور میرے ماں باپ دعاوں اور استاذہ کی محنت سے ملی ہے مجھے جس پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جی بالکل جیسے کہ یہ سٹوڈنٹ ہے میں یہ بتا رہا تھا اور یہ اپنے ماں باپ کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے رہا ہے اسی طرح اہم کام پارٹ 3 میں جو پوزیشن تیسری پوزیشن جو حاصل کی ہے سٹوڈنٹ نے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پوزیشن حاصل کرنے میں دی جی خان تعالیمی بورڈ نے پانچ مئی کو ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے انتظامات مکمل کے لیے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے لیے چوالیس ہزار چھ سو نوے امیدوار حصہ لیں گے امیدواروں کے لیے کل ایک سو اٹھائیس سینٹرز بنائے گئے ہیں امتحانی مراکز میں تیس زلہ ڈیرہ اٹھارہ راجنپور باون مزفرگر اور اٹھائیس لئیہ میں بنائے گئے ہیں مزید جانتے ہیں کمل کر لیے جس میں چوالیس ہزار سے جو تلوہ ہیں وہ اپیر ہوں گے جس کی سوالے سے جیرہ غالق خان کے اندر مزفرگر کے اندر نویہ کے اندر اور راجنپور کے اندر تمام کے تمام انتحانی مراکز ہیں ان کو جو ہے ارکر دیا گیا ہے اور وہاں پر تمام کے تمام فرنیچہ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے اس سوالے سے جو دیکٹی کنٹرولر انتحانات ہیں تلیمی بورڈ کے شیخ اللہ فرق ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی اندرانی مراکز ہیں وہاں پر ہم نے جو عملہ ہے اس کی دیوگیاں تائینات کر دی ہیں تاکہ جو بچے پیپر دینے کے لیے وہاں پر جائیں ان کو کسی کی سنگی مشکلات جائیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت شکریہ طیب سیف ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ پڑے گئے بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا کہیں آئے بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوئنٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹی ٹو ہن ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار جن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریچ کے مسائل ہیں ملکم بے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ڈی جی خان صاحب کو بتائیں گے جہاں پا رکناباد کالونی میں سیوریچ کا گندہ فانی جمع ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے انتظامیاں کو متعتب بار صفائے کے لیے درخواستیں بھی دے چکے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہ کہنا ہے علاقہ مکینوں کا ڈی جی خان سے اپ ڈیٹ کریں جہاں رکناباد کالونی میں سیوریچ کا گندہ پانی جمع ہے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے نمائندہ روحی آشر اشواق سے آشر اشواق اگاہ کیجئے گا آجی بلکل اس ٹائم ہم موجود ہیں رکناباد کالونی کے اندر یہاں پر سیوریچ کا جو مسئلہ ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے جبکہ انتظامیاں ہے انتظامیاں جو ہے اس نے خاموشی بھر رہی ہے جس کے بعد یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کو یہاں پر شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سیوریچ کا گندہ پانی جو یہاں پر گلیوں میں جمع ہو چکا ہے جس کے بعد جو شہری ہیں جب وہ مسجد نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جو بچے سکول کے لئے جاتے ہیں جو بچے ٹیوشن کے لئے جاتے ہیں وہ بھی اس پانی میں گل جاتے ہیں جس کے باعث وہ اپنے سکول نہیں جا سکتے اپنے ٹیوشن نہیں جا سکتے یہاں پر جب ہم نے علاقہ مکینوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو علاقہ مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بات متعدد مرتبہ جو آلہ حکام میں ان کو درخواستیں دے چکے ہیں مگر کسی قسم کی کوئی شنوائی جو ان کی نہیں کی جا سکی کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اے سر بتائیے گا آپ کا سیوریج کا یہاں پر مسئلہ ہے تو کب سے یہ چلا آ رہا ہے کسی کو آپ نے یہاں پر درخواستیں بھی دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام اکبر جنرل کانسلر یو سی نوبر چوڑا یہاں بہت ہی ناکس انتظامات ہیں صفحی کے حوالے سے بچے بیمار ہو رہی ہیں پانی گلادز کا بھرا ہوا ہے ایم پی ایم اے نے چیئرمین یہاں کوئی توجہ نہیں دیتے الیکشن تک تھے جب وانٹ لے کر رہے ہیں اس کے دوبارہ بعد آنے کی جرت بھی نہیں کی در لوگ بہت ہی پریشان ہیں ان کے بچے روز بیمار ہوتے ہیں سکول نہیں جا سکتے پانی بھرا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی بہت مربانی ہے میڈیا والے ہمارے درخواست پہنچائیں عمام کی آج بلکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ درخواستیں دے چکے ہیں مگر کسی قسم کی کوئی شنوائی جو ان کے نہیں کی جا سکی یہاں کے علاقہ مکین خاصے پریشان ہے ان کا یہی مطالبہ ہے جو گندہ پانی ہے سیوریس کا وہ یہاں سے جلدہ جلد نکال جاتا تاکہ وہ اپنی سکون کی زندگی جو یہاں پر بسر کر سکیں بہت شکریہ آشر شواق ہمیں اگاہ کرنے کا خانے وال زلہ بھر میں زلہ کانسل کے جانب سے نوے کروڑ روپے کی لاغت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں مزید جانتے ہیں نوے اندروہی ندیم مغل سے ندیم مغل بتائیے گا جی بالکل اگر بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد اگر زلہ کانے وال میں ترقیاتی کاموں کے صورتحال کی بات کی جائے تو دیکھنے میں آئے کہ کروڑوں روپے مالیت کے ٹینڈر لگائے گئے تھے جس میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ نوے فیصد کے قریب جو ہے کام مکمل کر لیا گئے ہیں تو زلہ کانسل کے چیرمین ہمارے ساتھ موجود ہے رضا سرگانہ مزید ہم ان سے جانے کے جب تائے گا کہ بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد یقینی طور پر ٹینڈر ہوئے ہیں اور زلہ بھر میں ترقیاتی کاموں کے جو ٹینڈر دیئے گئے تھے کس حد تک کام مکمل کر لیا گئے اور آپ کیا ہون کاموں سے مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدیاتی نظام کے بحال ہونے کے بعد ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا جس میں سب سے اہم مسئلہ تو اس وقت ہمیں اپنے بیٹھنے کی بلڈنگ بھی ہماری خستہ علی کی شکار تھی ہم نے اس کو رینوویٹ کیا الحمدللہ بھی ایک بہت شاندار امارت اور اسی طرح ہم نے بحال کیا جس طرح کے زلہ بنا تھا اور اس امارت کو بنایا گیا تھا اس کے علاوہ اہم چیلنج ہمارے لی یہ بھی تھا کے کھیت ٹو منڈی کے جو روڈ سے ان کو ہم نے تعمیر کرنا تھا اس کے علاوہ جو اندرون شہر میں جو گلیات ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم مسئلہ تھا سیوریج کے مسائل تھے ان سب کو ہم نے برپور طور پر مکمل کرنے کی کوشش کی اس سب میں خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے بھی ہمیں خصوصی طور پر تعاون کیا اور چیف منسٹر پیکج کے نام سے انہوں نے سپیشل پیکج پورے پنجاب میں دیا جس کی بدولت مسائل کو حل کرنے میں کافی مدد ملی ہے جی بلکل جیسے کہ زلہ کونسل کے چیرمنگ گفتگوہ آپ نے سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یقینی طور پر کچھ چیلنج کا سامنا ضرور رہا ہے بلدیتی ادارے باہل انہیت بات لیکن انہوں نے اپنی ذاتی کابشوں سے اور حکومت پنجاب کے دیئے گئے فنڈ سے جو ہے زلہ بھر میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے جال بجھانے کی کوشش ندیم اگل بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آپ کو میہاواری لیے چلیں گے جہاں پر ای لائی بیوری کی افتتاہی تقریب جاری ہے افتتاہی تقریب سے جسٹک پولیس آفیسر امتیاز خان نیازی خطاب کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کو لانڈ کیا ہے یہاں پر ٹیبرٹس دیئے ہیں اور تقریباً 3000 کے قریب بکس ہیں 3000 کے قریب بکس ہیں جو آپ ریڈ کر سکیں یہاں پر بیٹھ کے میکزینز ہوں گے اور مختلف قسم کے اخبار وغیرہ جو ہمارے لوکلز ہیں جہاں انٹرنیشنی اخبار ہیں وہ یہاں پر ہوں گے اور جتنی بھی ہماری جنورسٹریز ہیں جتنے ہماری کالیجز ہیں اس میں میل اور فی میل دو ہمارے جو اینل لیبز ہیں ایک میل کا ہے اور ایک فی میل کا لیبز ہے اور اسی طرح ریڈنگ رومز ہیں وہاں پر بیٹھ کے وہ اپنے اس حوالے سے سکلز حاصل کر سکیں انٹرنیشنلی طور پر اپنے جنی کے انٹر لینک ہوں گے جہاں پر باہر کی دنیا سے وہ دیکھ پائیں گے کہ باہر اور ہمارا جو ایک کمپیٹیشن ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر فیلڈ میں تو یہ اس حوالے سے گورنمنٹ اپ انجاب نے جے ای لیبرریز لانج کی اور اس پہ تقریباً تقریباً پورے پنجاب میں ہر لیبرریز پہ ٹین بلینز جنی کے ملین کے قریب ٹین بلینز ہے ٹین ملینز ہے تو یہ تقریباً جو ہے اس پہ خرچہ ہے اور گورنمنٹ اپ انجاب کی کوشش ہے کہ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں جتنے ہمارے پلیڈز ہیں وہ آکے اس جدید دور میں جہاں پہ بیٹھ کے پوری طرح اپنے نولیج اور اسے استفادہ کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ یہاں پہ پاکستان میں اور پاکستان اور باہر کی جو دوریاں جو فارن کنٹریز ہیں ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ پوری فلی لوڈڈ ہے اور اس میں تقریباً ساری سہولیات بغیرہ سرام کر دی گئی ہیں اور اس میں آنے والے وقتوں میں یہ حالی سے آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر یہ لائبریڈی کی فتاہی تقریب جاری ہے فتاہی تقریب سے ڈسٹرک پولیس آفیس اور امتیاز خان نیازی خطاب کر رہے تھے جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنے کا فیصلہ کیا گیا جنوبی پنجاب صوبہ محاس وقت لائسنس کے نام سے باڈی بھی تشکیل دے دی گئی اہم خبر دے رہے ہیں ڈی جی خان سے جہاں پر وقت لائدہ صوبہ کے خیام کے لئے جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنے کا فیصلہ مزید جانتے ہیں شیر افغان بوزار سے شیر افغان بدائی دا یہ بالکل ڈیرہ غازی خان کے وقت لائدہ صوبہ کے کہہم کے حوالے سے جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے جنوبی پنجاب صوبہ محاس وقت لائنس کے نام سے باڈی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جت میں ملک سلین کوثر جو ہیں ان کے صدر ہوں گے جبکہ ملک مزر حسین ناصر ایڈوکیٹ جنرل سیکسری نام دد کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ دیگر ان کے جو عدداران ہیں ان میں عمید الرحمان ملغانی ملک افتخار نازم علی جنرل تو انہوں سب کا یہی کہنا تھا ملک سلین کوثر نے اس نے جلاس کے پران بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پورے جنوبی پنجاب کی بجٹ کو ایک سائیڈ پر رکٹر دوسرے سرک ایک تاہور کے ایک اورنچ ریل کے بجٹ کے جو ملتوبے ہیں وہ آپس میں برابری کے بنیاد اوپر ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامی بنیاد اوپر دوبا کا قیام انتہائی ضروری وہ کیا ہے علیہ جا بنانے کی خواہش بہت پرانی تھی تو اسے خطے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب دوبا جو کہ ہے ایک غیر ان کا جی کہنا تھا کہ اس پر پورے خطے میں چالیس پیسٹ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ سریکٹی نہیں بولتے تو ان کا جی کہنا تھا کہ آپ جنوبی پنجاب جو ہے اس پر کسی کو بھی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے باول پر دوبا تحریک جو ہے یہ اپر پنجاب کی جانتے ایک ان کو ورغلانے کی ایک سازش ہے تاکہ جنوبی پنجاب دوبا تحریک جو ہے یہ متاثر ہو شیئر افغان بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا ہمیں بتا رہے تھے ڈی جی خان سے جہاں پر دوبا جنوبی پنجاب محاص کے حوالے سے جو بکلا کی بوڈی ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹ کا جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خبر دیں گے بہاولپور سے جہاں پر قبرستان یا نشائیوں کی اماج کا پولیس کے دعوے ناکام ہو کے نشائی بے لگام پنجاب پولیس کی جنائیم جشہ افراد سے خلاف کارروائیاں کھوکلی نکلیں اسلامی کالونی کے قبرستان میں نشے کے آدھی افراد میں ڈیرے ڈال لیے ہیں سرعام نشا کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مقامی لوگ بھی صورتحال سے پریشان دکھائی دیتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور سے جہاں قبرستان یا نشائیوں کی اماج کا پولیس کے دعوے ناکام ہو گئے نشائی بے لگام ہے پنجاب پولیس کی جنائیم پیش افراد کے خلاف کارروائیاں کھوکلی نکلیں اسلامی کالونی کی قبرستان میں نشے کے آدھی افراد نے ڈیرے ڈال لیے سرعام نشا کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں مقامی لوگ بھی پریشان ہیں بہاولپور سے اپڈیٹ کریں جہاں قبرستان نشائیوں کی اماج گاہ بن گئے پولیس کے دعوے بھی ناکام ہو گئے نشائی بے لگام ہے پنجاب پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کھوکلی نکلیں اسلامی کالونی کے قبرستان میں نشے کے آدھی افراد نے ڈیرے ڈال لیے اسی والے سے مزید جانتے محمد امین سے محمد ابین آگاہ کیجئے گا جو دیکھیں یہ بابل پرو کا اسلامی کالونی کا قبرستان ہے جہاں پر نشائی جو ہے دن کے وقت بھی موجود رہتے ہیں اور یہی پہ ان کو اسی قبرستان میں آگے چرس حقیم اور پوٹر جیسا جو ہے خطرناک مشہ جو ہے وہ یہاں پر لوگ لاکر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نشائیوں کو مفامی آبادی جو ہے ان نشائیوں کی یہاں بیٹھنے سے پریشان ہو سکی ہو چکی اور جو لوگ قبرستان میں آتے ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنے ہے کہ نشائی یہاں بیٹھ کے جب وہ نشا کر لیتے ہیں تو وہ عجیب عجیب حرکتیں گھر کریں بہت سکی ہے محمد امین تفصیلات کے لیے